واصل اپ گائیز میں ہوں حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل approved دوستو آج ہم بات کریں گے گوجل پیچیل فور ۱ل کے بارے میں جیسا کہ گوجل کی طرف سے 2019 میں 4 سمارٹ فون لانچ کیا دیں گے ایک کیا دے گی گوجل پिچیل فور ایک گوجل پیچیل فور ۱۲ ایک کیا دے گا گوجل پیچیل فول اور ایک سمارٹ فون لانچ کیا دے گا گوجل پکسل 3 lite تو آج ہم بات کریں گے گوجل پکسل فور ایکسل کے بارے میں کہ یہ سمارٹ فون گوگل لانچ کرے گا کن سپیسیفکیشن کے ساتھ کس پرائز کے ساتھ کن فیچر کے ساتھ اور کب لانچ کرے گا تو آج ہم سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو بینہ ٹائم ریس کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دو تو یہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دی اگر ایڈ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے اس سمارٹ فون کے ڈسپلی کی بات کی جائے تو یہ سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو ملے گا 6.5 انچ کے ڈسپلی کے ساتھ اس میں آپ کو ملے گی 1080 by 2340 کی ایمیج ریزولیشن ساتھ ہی آپ کو 19.59 کے سپیکٹ ریشو دیکھنے کو ملے گی اس سمارٹ فون میں آپ کو 409 کی پکسل ڈنسٹی دیکھنے کو ملے گی آپ کو فولی بیزل لیس ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس سمارٹ فون میں بیزل بالکل دیکھنے کو نہیں ملے گی ایک بہت ہی کم چند دیکھنے کو ملے گی مطلب کہ ڈیزائن وائز یہ سمارٹ فون بہت ہی کمال ہونے والا ہے اس سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں کہ سمارٹ فون میں پرسیسر کون سا یوز کیا جائے گا تو اس سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا Qualcomm Snapdragon 855 پرسیسر جو ایک 7 نیو میٹر بیس پرسیسر ہے ایک بہت زیادہ پاورفل پرسیسر ہے ایک آکٹاکور پرسیسر ہے اس سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو جو جی پیو دیکھنے کو ملے گا وہ ملے گا Mali G73 MP10 جی پیو جو ایک بہت زیادہ پاورفل جی پیو ہے سمارٹ فون کے کیمرا پرفارمنس کی بات کی جائے تو یہاں آپ کو دول ریئر کیمرہ دیکھنے کو ملیں گے ایک آپ کو دیکھنے کو ملے گا 16 میگا پکسل کا F1.7 اپرچر کے ساتھ ایک آپ کو دیکھنے کو ملے گا 8 میگا پکسل کا F1.8 اپرچر کے ساتھ دوستو اس کے علاوہ سمارٹ فون کی فرنٹ فیسنگ کیمرا کی بات کریں تو یہاں آپ کو دول فرنٹ فیسنگ کیمرا دیکھنے کو ملیں گے بلکل اسی ڈیزائن کی طرح جس کے ساتھ جو ہے وہ سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین پلس دیکھنے کو ملیا تھا وہی کارڈنرز میں آپ کو ڈوال فرنٹ فیسنگ کیمرہ دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی تک فرنٹ فیسنگ کیمرہ جو ہیں وہ افیشلی اینانس نہیں کیے گے گوگل کی طرف سے تو دوستو یہاں آپ کو ڈیزائن بھی بہت زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں ایمولیڈ ڈیسپلی دیکھنے کو ملے گا ایک بہت زیادہ اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو جو ہے وہ انڈ ڈیسپلی فنگرپن سینسر دیکھنے کو ملے گا آلٹرہ سونک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کہ ایک بہت زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہے 2019 کی اس کے علاوہ سمارٹ فون کی سٹورج کی بات کریں تو یہ سمارٹ فون آپ کو 8GB RAM کے ساتھ اور فاسس جارجنگ کی ستھوٹ بھی دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں آپ کو جو ہے وہ ریورس چارجنگ کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں تو یہ سمارٹ فون انڈرائیڈ کیو ورزن کے ساتھ لانچ کیا جائے گا جیسا کہ 2019 میں ابھی تک کوئی بھی سمارٹ فون جو ہے وہ انڈرائیڈ کیو سارفیر کے ساتھ لانچ نہیں کیا گیا تو اس سمارٹ فون میں آپ کو لیٹسٹ ورڈزن دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں تو یہاں آپ کو ایک یو ایس بی ٹائپ سی پوٹ دیکھنے کو ملے گی ڈوال فرنٹ فیسنگ سپیکرز دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی آپ کو ہیڈ فون جیک دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہاں اگر بات کریں اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوائلٹی کی تو یہاں آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی بیلڈ کوائلٹی دیکھنے کو ملے گی ایلومینیوم فریم دیکھنے کو ملے گا یہاں آپ کو کارنی گریلا گلاس فائیو کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی آپ کو ایپی سکس ایٹ کی سیٹیفکیشن دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے آپ کو ہمبائل فون فل وارٹرز اسٹنٹ اور ڈسٹ موف ہوگا اس کے علاوہ اس سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں تو اس سمارٹ فون میں اور بھی کچھ فیچر جو ہے وہ گوگل انکلیوڈ کرنا چاہے گا تاکہ یہ سمارٹ فون جو ہے وہ سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین پلس اور آئی فون کے آنے والے ایپل کے آنے والے آئی فون کو کمپیٹ کر سکے اور ہواوے کے سمارٹ فون کو کمپیٹ کر سکے تو دوستو یہاں یہ سمارٹ فون جو ہے وہ بہت ہی اچھے فیچر کے ساتھ لانچ کیا جائے گا تو یہاں آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی لانچ ٹیٹ کی تو یہ سمارٹ فون لانچ کیا جائے گا اکٹوبر کے فرس ٹیوزڈے کو تو یہاں آپ کو جو پرائس دیکھنے کو ملے گی وہ ملے گی 900 ڈالرز تک دوستو آپ پوائنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیں کہ اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ کی کیا اپینینز ہیں تو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک مارو شیئر کرو کمنٹ کرو اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دی اگر ایڈ بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ ٹیک